نمسکار دوستو دوستو یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ قانون دیش کی بھلائی کے لئے بنایا جاتے ہیں ہر دیش کا اپنا الگ رہن سہن اور قانون ہوتے ہیں جسے ہر ناغری کو اپنانا پڑتا ہے وہی دنیا میں کچھ دیش ایسا بھی ہے جہاں عجیب و غریب و قانون اپنایا جاتے ہیں تو چلیے آج کا اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے کچھ کریجی لوگ کے بارے میں بتاتے ہیں جسے جان کر آپ کو سائت حیرانی ہوگی نمبر ایک دوستو جاپان کو اس کے عجیب و غریب و حرکتوں کے لئے جانا جاتا ہے اس دیش میں زیادہ سریر کا وزن دکنا یعنی موٹا ہونا گیر قانونی ہے اس قانون کے مطابق چالیز برس سے ادھیک پروسوں کی کمر بتریس اور مہیلاوں کی کمر چھتری سن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے نمبر دو نورت کوریا میں آپ اپنی مرجی کے ٹی بی چینل نہیں دیکھ سکتے وہاں پر وہی ٹی بی چینل آپ دیکھ سکتے ہیں جو سرکار آپ کو دکھانا چاہے اور اگر آپ اس کا بی روت کرتے ہیں تو آپ کو فانسی تک کی سجا ہو سکتی ہے نمبر تین دوستو دنیا کے سب سے سندر دیسوں میں سے ایک سنگاپور میں پبلک پلیس میں چونگام کھانا کانونن جورم ہے نمبر چار جارمانی کے ہائیوے پر آپ ایک سو کلومیٹر سے فاسٹ کار چلا سکتے ہیں پر اگر اس ہائیوے پر آپ کا پیٹول ختم ہو گیا تو آپ کا لائسنس چھ مہینے تک رد ہو سکتا ہے اور جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے نمبر پانچ دوستو دنمارک میں آپ اپنے بچے کا نام وہاں کے سرکار دوارہ تائی کیے گئے ساتھ ہجار ناموں میں سے ہی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی اور نام رکھنا ہے تو سرکار کا پرمیسن لینا پڑتا ہے نمبر چھے سنگاپور میں آپ اپنے گھر پر بھی بینا کپڑوں کے نہیں گھوم سکتے ہو ایسا کرنا کانونن اپرات ہے کیونکہ سنگاپور میں ایسے پوننوگرافی مانا جاتا ہے نمبر ساپ دوستو آسٹریلیا کے بھکٹوریا میں آپ لائٹ بال تب ہی بدل سکتے ہو جب آپ کے پاس الیکٹیسین کا لائسنس ہو نمبر آٹھ میلان میں انتیم سنگسکار یا ہسپتال کے دورے کو چھوڑ کر ہر سمائے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو ملنا نیام ہے جیدی آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو جرمانہ دینا پڑتا ہے نمبر نو دوستو اٹلی کے ٹوریو سہر میں اگر آپ کے پاس کتتا ہے تو اس کتتے کو آپ کو دین میں کم سے کم تین بار گھومانے لے جانا پڑتا ہے اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو کانون کا اولنگھن مانا جاتا ہے نمبر دس دوستو ہونگ کونگ میں ایک عجیب کانون ہے اگر کوئی بھی پتی اپنی پتنی کو دھوکا دیتا ہے تو اس کی پتنی اپنے پتی کی جان لے سکتی ہے نمبر ایگارہ پوتٹوگال میں سمودر میں پساپ کرنا گیر کانونی ہے نمبر بارہ دوستو امریکہ کے مینی سوٹا سہر میں ایک ہی ڈور پر مہیلا اور پوروسوں کے انڈروائر سکھانے پر جیل کی سجا کا پرابدھان ہے نمبر تیرہ دوستو پاکستان کے کانون کے مطابق ان کا کوئی بھی ناغرک عجرائل نہیں جا سکتا اور دوسری طرف عجرائل دیش بھی پاکستان کے عوام کو بھیسا نہیں دیتے اس دیش میں جانے کے لیے نمبر چودہ دوستو یہ کافی انٹریسٹنگ کانون ہے ڈینمارک میں کسی بھی جگہ آپ کھانے کے لیے چلے جائے جب تک آپ کا پیٹ نہ بھرے آپ کو پی کرنے کی جرورت نہیں ہے نمبر سنڈرہ آج کا دور پر کوئی بھی انسان بینا انٹرنیٹ کے رہ نہیں سکتا ایسے میں برما دیش میں انٹرنیٹ چلانا کانونی اپراد ہے اگر ایسا کرتے آپ پکڑے گئے تو جیل ہو سکتا ہے نمبر سولہ دوستو چین میں کوئی بھی مہلا کسی بھی ہوتیل کے کمرے یا بات روم میں کپڑے اتار کر نہیں گھوم سکتی نمبر سترہ اگر آپ فلپینز کے ناغریک ہیں تو آپ تلاک نہیں لے سکتے ان دیشوں میں تلاک لینا گیر کانونی ہے کہ بل وہاں کے مسلم ناغریک کو ہی ویسے پھرستیتیوں میں یہ انومتی ہے نمبر اٹرہ دوستو امریکہ میں پساسن کے پاس یہ ادھیکار ہے کہ وہ کسی کے بھی 40 دن پرانے ایمیل کو چیک کر سکتا ہے اور اس کے لیے کسی بھی وارنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے نمبر انیس بھارت کے کرلا راجہ کے کانون کے مطابق آپ شریف دو بچے ہی پیدا کر سکتے ہیں اس کے بعد آنے والے بچے پر 10,000 روپیہ کا پھائین دینا پڑتا ہے نمبر دیس دوستو دنیا کے سموہا سہر میں اگر آپ اپنی پتنی کے جنم دن یاد نہیں رکھتے تو آپ کو سجا ہو سکتی ہے تو آج کے لیے یہیں تک آپ کو کون سا کانون سب سے مجیدار یا گھا تک لگا کمنٹ کر کے جرور بتانا جائے ہند